خدا اور محبت رامی کی آنے والی ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب ماہی تیمور کی والدہ کے ساتھ اسی درگاہ میں جادی ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات فرہا سے ہو جادی ہے پہلے تو وہ اسے پہچان ہی نہیں پاتی اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ وہی فرہا ہے جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ماہی کی شادی ہونے کے ساتھ وہ اسے چھوڑ کا کہیں اور چلا گیا ماہی بھی یہی سوچتی رہی کہ فرہا اب پتہ نہیں کہاں پر اور کس حال میں ہوگا لیکن اب اسے اس بات قین ہو جاتا ہے کہ فرہا تو اس کے محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے فرہا کو پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی اسے فرہا کی وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جب فرہا نے ماہی سے یہ کہا تھا کہ وہ اسے اس کی محبت میں دیوانہ بن کر دکھائے گا آج ماہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ فرہا کے پاس جا کر کہتی ہے کہ فرہا تم کہاں چلے گئے تھے تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہاری جدائی کس طرح سے برداشت کی فرہا تو صرف ماہی کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے وہ ماہی سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آوگی اسی لئے تمہیں تمہارا اس درگاہ میں انتظار کرتا رہا اتنے میں تیمور کی والدہ ماہی کو لینے کے لئے آ جاتی ہیں ماہی وہاں سے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر فرہا کو دیکھتی ہے کیونکہ فرہا کے یہ حلیہ اسے حران اور پریشان کر دیتا ہے